موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ماما کیٹس کیسے ہیں آپ لوگ کو امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل سے بلکہ ٹھیک ٹھاک اور خوش پاش ہوں اور ویورز آج کا ٹاپک ہے ہمارا بچوں سے بھی ریلیٹڈ ہے بڑوں سے بھی ریلیٹڈ ہے اور جو ہمارے ٹینیجرز ہیں ان کے لئے تو سپیشل ہے جی ہاں تو اس میں ہے سپرائز مگر اس سے پہلے کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور اپنی کمیونٹی میں شیئر بھی کیجئے اور اور آئے ویورز ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو چلیں جی ویورز آج ہم لوگ آئے ہیں یو یو لینڈ میں جی ہاں یو یو لینڈ جو ہے وہ ہر ایچ کے لوگوں کے لئے وہاں پہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز موجود ہیں اور یہ یو یو لینڈ جو ہے یہ ایکچولی موجود ہے جی ٹی روڈ پہ اگر آپ پینڈی سے ٹیکسلا کی جانب جب جاتے ہیں تو بیس سیونٹین سیکٹر میں اسلامباد کے یہ آتا ہے اور خوبصورت پلے ایریا ہے اور آپ ایزیلی یہاں پہ دو سے تین گھنٹے سپنٹ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ تو ابھی ہم لوگ اس مال کے اندر آگے ہیں یہ مال ابھی انڈر ڈیویلپٹ ہے اور یہاں پہ یہ فنیچر کا شوروہم بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی سونٹین کا فیورٹ ہلک جی آئیے ریکھا پکچر بھی کھینچ لی اس نے اب ہم لوگ جا رہے ہیں سٹیرز میں اوپر کی جانب ایکچولی یو یو لینڈ جو ہے یہ تھرٹ فلور پہ موجود ہے تو میرا بھی پہلا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ آنے کا تو میں نے سوچا کیوں نہ بیورٹ کو بھی آپ کو بھی فرینڈس کو ساتھ لے کر چلوں تو آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ بچوں کا آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم وہ نئے نئے پلے ایریا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی دیمانڈز ہوتی ہیں تو آج آپ کو ایک نیا ایریا میں بھی آپ کو ایڈوائز کر لیتی ہوں دے اس کا ریویو بھی دے لیتی ہوں تو آئے تو چلیں دیکھتے ہیں جی ویورز ڈمیز تو آپ دیکھ چکے ہیں بچوں کی فیوریٹ بیٹ مین اور یہاں پہ آئی رن مین سب موجود تھے ڈمیز اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں فوڈ کوٹ کے جانب یہاں پہ یہ ایکچلی گیلری ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے ڈیکوریٹ کی ہے اور انہوں نے یہ بے کچھ سٹریٹ آپ جب جاتے ہیں تو آگے پلے ایریا سے آگے فوڈ کوٹ ہے آپ ایزی لی میں نے اس لیے کہا تھا کہ دو سے تین گھنٹیں آپ سپین کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر بچے کھلدے کھلدے ان کو بھوپی لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے کھانے کے لیے بھی کچھ انٹرٹیننگ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ فوڈ کوٹ بھی اویلیبل ہے اور یہ دیکھیں بچوں آپ کے لیے فیوریٹ بیٹ مین تو چلیں موسیقی 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 جیویورس یہاں پہ اندر جانے کیلئے آپ کو یہاں پہ بچوں کے لیے جو اندر جوائنگ ہے اس کے لئے ہر ایکٹیویٹی کے لئے کارٹ سنیچ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ کم از کم ون تھاؤزن کا کیش ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے کارٹ کے لئے اور اس کے بعد پھر آپ کی انٹری پوسیبل ہوتی ہے تو منیمم یہاں پہ ون تھاؤزن ہے اور میکسیمم پہ آپ کی مرضی ہے جتنا بھی چاہیں اور ساتھ میں انہوں نے پہ کاشنز بھی کی ہیں کیونکہ کرونا فیس چل رہا ہے تو ویورز ماس کے بغیر پرمیشن بھی نہیں ہے تو آئی ویورز ہم بک چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں یہاں کی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز تو چلیں موسیقی تو ویورز اس ہال کو انہوں نے پارٹیشن ایچ وائز پارٹیشن ان کو دیوی ہے اور یہ ایڈلٹس کے لئے ہال تھا انٹرنس میں ہی اور یہاں پہ ایڈوائز بھی انہوں نے دکھی ہوئے ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی ہر بچہ نہیں کر سکتا کچھ ایج لیمٹ بھی ہے اور یہ دیکھیں ان کا انٹریئر تو دیکھ کر میں بس مدھوش ہو گئی تھی کیونکہ یہاں کا انٹریئر بہت خوبصورت اور نفاسد سے کی گئی تھی ایون کے ان کی چھتوں کو بھی انہوں نے اتنے خوبصورت کارٹون کریکٹر سے ڈیکوریٹ کیا تھا اور تقریباً ہر قسم کی تھیم انہوں نے یہاں پہ ڈیزنی لینڈ سے ریلیٹڈ اپلائے کرنے کی کوشش کی تھی تو بہت خوبصورت ایریا ہے اور اسلام آباد میں بہت فیزیبل بھی ہے ہر کسی کو تو وہ ایزی لی بچوں کو یہاں پہ آوٹنگ کے لئے سنڈے کو آ سکتے ہیں اور یہاں کی ٹائمنگز جو ہیں وہ رات بارہ بچے تک کی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرن ڈمیز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ بچوں کے لئے بہت ایکٹریکٹیف ہے اور وہ ان کے ساتھ پکچرز بھی ایزی لی کھینچ کر کہتے ہیں اپنے یادوں میں اس کو سما سکتے ہیں تو آئے ویورس ہم لوگ باگ کی چلتے ہیں اندر ایج یہ ہم لوگ آ چکے ہیں سیکنڈ ہال میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹوں بچوں کے لئے تھا یا پھر ان کی ایج لیمٹ جو تھی وہ دس سال تکی بچوں کے لئے تھا کیونکہ یہاں پہ ان سے بھی چھوٹے بچوں کے لئے اندر تیسرا بھی ہال آویلیبل تھا تو آئے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو چلیں موسیقی موسیقی جی ویورس اب ہم لوگ جا رہے ہیں تیسری ہال کی جانب جی ہاں یہ تیسرا ہال جو تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تھا اور اس ہال کی سپیشیلٹی یہ تھی کہ اس کے آدھا ہال جو تھا وہ ایک انہوں نے یہاں پہ برڈے کے لئے سیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ یہاں پہ کوئی کسٹرمر برڈے کرنا چاہے یا سیلیبریٹ کرنا چاہے بچوں کے ساتھ وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ٹیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ بیلونز و کریکٹر سے اور کافی خوبصورت اور بڑا ہال تھا ایزیلی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیر سے پچیس بندی ایزیلی آ سکتے ہیں تو ان کی پیکجز بہت اچھے تھے اور یہ دیکھیں یہ سونو ایزال تو باگل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اتنی ساری رائٹس دیکھ کر تو آئے ویورز ہم بھی انجوائی کریں ان کے ساتھ تجھنے موسیقی 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 اچھے ویورز آپ کو یہ یہاں پہ بتاتی چلیوں کہ اکثر میں نے مومن سنا ہے کہ وی آر گلاسز کی جو رائٹس ہوتی ہیں وہ 3D ہوتی ہیں 4D 5D ہوتی ہیں مگر یہاں پہ 9D رائٹس بھی اویلیبل تھی جو کہ بہت ہی خطرناک ایڈوینچرس تھی اور ہم نے تو بہت انجوائی کیا سونو تو فیلہ انجوائی کر ہی رہا ہے اور اشارت بھی انجوائی کر رہی ہے تو ویورز آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھیں بیل کا بطن دبانا تو بلکو مت بھولیے گا کیونکہ یہ بیل بھی ہے جو آپ کے میرے بیچ میں کنیکشن ہے جی تو ویورز اپنے فیڈبیکس مجھے دینا بلکو مت بھولیے گا اور اب اب ہمیں فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر بھی بھی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک قصہ تیل دین اپنا خیار لگیں اور اپنے بچوں کا بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی